فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نولیج ویڈیوز What is php? آج کے اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی آسان بھاشا میں ہے کہ php کیا ہوتی ہے دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو آگے میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آئیے شروع کرتے ہیں دوستو php کیا ہوتی ہے It's a language It's a language used to write websites اب آپ کہیں گے کہ بہت ساری لینگویجز ہیں جی ہاں بہت ساری لینگویجز ہیں جیسے کہ html css الگ 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 لینگویجز کا الگ الگ use ہوتا ہے اور الگ الگ purpose یہ solve کرتی ہیں آپ الگ الگ لینگویج سے same task بھی achieve کر سکتے ہیں لیکن کچھ tasks ایسے ہوتے ہیں جن کو achieve کرنے کے لیے وہی لینگویج ایک particular type کی لینگویج سب سے زیادہ useful ہوتی ہے تو php کو ہم سمجھتے ہیں کچھ examples کے ذریعے simple بھاشا میں php ایک server side executed language ہے یعنی کہ server side میں execute ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے it talks to html html میں نے آپ کو اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ لینک دیکھ سکتے ہیں description میں so html وہ لینگویج ہوتی ہے جس سے کہ website write کی جاتی ہے website لکھی جاتی ہے html code میں اب یہ جو php ہوتی ہے یہ in addition to html it is used to make that web page dynamic dynamic مطلب database driven web page ہر website کے پیچھے ایک database ہوتا ہے website کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے database اور ایک ہوتا ہے customer facing جو کسٹمر کو دکھائی دیتا ہے یعنی کہ جو user کو دکھائی دیتا ہے میرے موں میں ہمیشہ customer رہتا ہے کیونکہ جس کمپری میں میں کام کرتا ہوں کسٹمر بہت ہوتا ہے تو anyway php کا کام ہوتا ہے database سے connect کرنا اور جو کی user facing web page ہوتا ہے اس کو dynamic بنانا dynamic بنانے کے لیے جو user facing content ہوتا ہے وہ بار بار refresh ہوتا ہے بار بار change ہوتا ہے user activity کے ذریعے اور وہ change ہوتا ہے data use کر کے جو کی database سے connected تو یہ connection کیسے ہو رہا ہے یہ php کے تھوڑ ہو رہا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ php ہوتی ہے server side scripting language server سے connect ہو کے direct database سے connect کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے page کو dynamic بناتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ at server end یہ کوئی بھی file close کر سکتی ہے open کر سکتی ہے edit کر سکتی ہے اس میں سے data delete کر سکتی ہے اس کے ساتھ php کے ذریعے data کو encrypt بھی کیا جا سکتا ہے تو جو بھی data use ہو رہا ہے database سے لے کے web page پہ کیا دکھ رہا ہے اس کو دکھانے میں اس data flow کو ہم encrypt بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی high level information php کی net net ایک web development language ہے اور general site scripting کے لیے بھی اس کا use ہوتا ہے زیادہ جو اس کا use ہے سمجھنے کے لیے وہ بس ان یہ سمجھیں کہ web pages کو زیادہ سے زیادہ dynamic بنانے کے لیے use ہوتی ہے direct database سے connect کرنے میں کام آتی ہے HTML سے connected ہوتی ہے HTML سے یہ بات کرتی ہے HTML آپ کو پتا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے کسی ایک ویڈیو میں link اس کا description میں HTML is a web development language یہ client computer پہ execute ہوتی ہے تو جب ایک customer جب ایک user ایک website کھولتا ہے تو وہ website HTML میں written ہوتی ہے تو وہ جو HTML code ہے وہ اس user کے system پہ execute ہوتا ہے جبکہ جو php ہوتی ہے وہ server side scripting language ہوتی ہے تو جس server میں وہ website بنی ہے وہ وہاں پہ execute ہو رہی ہے وہ database سے connect کر کے آپ کو web page dynamically دکھا رہی ہے تو دوستو یہ تھی high level information php کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگا اور اس کو شیئر کرنا مجھ بھولی ہے اگر اچھا لگا ہے تو میں اس طریقے کے ویڈیوز جوابی وبا چینل پر بناتا رہتا ہوں ملاقات ہوگی اپنے اکلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لگی ہے شکریہ